نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امام آباد ایک بھائی نے خواب میں دیکھا پتھر کو بڑا پتھر ہے اور پتھر میں سراخ ہے آرپار پتھر میں سراخ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے خواب دیکھا کہ یہ ڈاماڈول نہیں ہوگا متزلزل نہیں ہوگا یعنی ارادے پختہ ہوں گے دین پر مکمل رہے گا دین پر موت تک رہے گا اور اللہ ایمان کی دولت سے ہی سرفراز رکھیں گے اور ایمان کے ساتھ ہی خاتمہ ہوگا اور جمع رہنا ہے جس طرح کہتے ہیں جمع رہنا ہے اسلام پر شریعت پر سنت پر اور عامال پر کردار پر اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو اسی طرح موت تک ایمان کی حالت میں موت کے بعد ایمان کی حالت میں اللہ خیر دونوں جانوں کی خیر و برکت اطافر میں قبولیت اطافر میں اللہ ہر بھرائی اطافر میں ہر خیر اطافر میں ہر اچھائی اطافر میں اتباع سنت کی توفیق اطافر میں سنت کی برکت اللہ میرے بھائیوں کو میرے بہنیں کو نسلوں میں جاری فرمائے اسی طرح نے خواب میں دیکھا کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ایسا عجیب شکل میں بندہ دکھایا گیا جو بالکل ایسے ہی ہے جیسے دجال بتایا بھی یہ ہے کہ یہ دجال ہے اس کو میں نے دیکھا ہے دجال کو دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکار لوگوں سے واسطہ پڑے گا اور فتنہ فساد ہو سکتا ہے یعنی دین میں تو اور جہاں خیر و برکت تھی وہاں شر پھیل سکتا ہے فتنہ فساد پھیل سکتا ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو خواب دیکھے اس طرح کا انہیں چاہئے صدقہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ فتنوں سے بچائے دجال کے فتنوں سے شر سے عاصیدین کے حساس سے برے لوگوں کے برائی سے شریح لوگوں کے شر سے دشمنوں کے دشمنے سے شیطانی اثرات سے گناہوں کے وابال سے اللہ ہر طرح صحیفات حتمی رکھے اور قبولیت اطافنوں میں برکت اطافنوں اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سیب خرید رہا ہے سیب خریدنا اس کے بعد کی ارامت ہے کہ مطلب بڑے گھرانے میں کوئی رشتہ ہو جائے گا اور رشتہ ہے یا شادی شدہ ہے تو اللہ اولاد اطاف فرمائیں گے یعنی بیٹا پیدا ہوگا اس ہاتھ میں جو اور قربار کر رہے ہیں اس میں ترقی ہوگی یا ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ترقی ہوگی قربار دکان کر رہے ہیں اس میں بھی کامیابی اور ترقی ملے گی اللہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو دونوں جہانوں کی خیر خواہی اطاف فرمائے دونوں جہانوں کی برکت اطاف فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں سعادت دارائیں عطا فرمائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے آئیے تائے کر لیجیے کہ ہم لوگوں کے بھلائی کا ذریعہ بن جائیں اچھائی کا ذریعہ بن جائیں خیرخواہی کا ذریعہ بن جائیں تو جیسے میں نے پہلے ہر دیکھیا تھا ہمارا قافلہ جا رہا ہے تھر میں اٹھائیس انہتیس تیس کو انشاءاللہ کوئی بھائی بہن اس میں کردار ادا کرنا چاہے کوئی بھائی ساتھ جانا چاہے کافل میں آئیے ساتھ چلئے انہوں لوگوں کے حالات دیکھئے ان کے ساتھ تعمل خود اپنے ہاتھوں سے کیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کردار ادا کریں گے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ملک و وطن کے لیے بہتری کا ذریعہ مسلمانوں کے لیے بھلائی خیر خائی کا ذریعہ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بنائے اور قبولیت اتام معامہ نصیب فرمائے